اسلامباد کے رہائشی 25 سالہ راجہ یاسیر شفاق اور باگ ازاد کشمیر کا 35 سالہ تاہر نکاش سرینہ ہوتل کے سٹور میں سو رہے تھے کہ ان کی موت واقعہ ہو گئی ہوتل انتظامیہ 10 گھنٹے تک موت سے بے خبر رہی اتنا ملنے پر ریسکیو 1122 نے میتے پولیکرینک اسٹال منتقل کی یہ ان کی غفلت ہے نا انہوں نے بتایا نہیں ہے ہمیں یہ تو میتایا نہ آتے تو ہمیں کیسے بتا چلتا ڈاکٹروں کے مطابق دونوں کی امواد دم گھٹنے سے واقعہ ہو سکتی ہے پوٹل انتظامیہ کے نمائندے کئی گھنٹے بعد اسٹال پہنچے ان کا کہنا تھا کہ انہیں ابھی تک موت کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا پوسٹ مارٹم کے بعد ازا کے نمونے کیمیائی تجزیے کے لیے لیبارٹری بیج دیئے گئے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق موت کی اصل وجوہات پوسٹ مارٹم کی اتمی رپورٹ کے بعد ہی سامنے آئے گی کیمیرمین آمیر ساکھ کے ساتھ تکہ خان ثانی دنیا نیوز اسلام آباد